یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بس اوقات عورت مرد کی گنجائش سے زیادہ بڑی فرمائش کر دیتی ہے تو فرمائش کرتے ہوئے خامن کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو اب اگر خامن ایفورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے زد کر کے اگر کپڑے خریب بھی لیے تو پہن کے آپ خامن کو خوشکہن کر سکتی ہیں اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ کے نئے کپڑے اس کے دل میں کوئی محبت کا اضافہ نہیں کریں گے تو یہ اصول کی بات یاد رکھیں کہ فرمائش ہمیشہ گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے آپ کی فرمائش کو اگر خامن پورا کر دے تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تئی مرتبہ خامن بیوی کی ہر جائے ضرورت پوری کرتے ہیں اور جواب میں بیوی کی زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ نکلتا ہی نہیں کیوں نہیں نکلتا اللہ جانے یہ وہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں خامن توفہ لائیا پھل خرید کے لائیا خاص کوئی چیز اپنی بیوی کے لیے لائیا اور بیوی اس کی طرف توجہی نہ دے ایسے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کریں گی تو خامن کے دل پر اس کی چوٹ لگے گی جب خامن توفہ لائے تو آپ خامن کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں اور خوشی کا اظہار کریں تاکہ اگلی مرتبہ اس سے بہتر تحفے کی مستحق بن سکیں یہ بھی جہن میں رکھیں کہ خامن جیسے ہی گھر آئے فوراں اس کے سامنے رونا نہ رونے بیٹھ جائیں پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھیں کہ باہر اس کا وقت کیسے گزرا وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے یہ بات تو معلوم نہیں کرتی بس خامن کو دیکھتی ہیں تو اپنا رونا رونے بیٹھ جاتی ہیں پہلے آپ اس سے بات کریں پوچھیں فگر آؤٹ کریں کہ خامن باہر سے کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا کوئی کاروباری پریشانی کسی آدمی کے ساتھ ڈیلنگ نے اس کو ڈپریس تو نہیں کر دیا اس کو غصہ تو نہیں دلا دیا خامن اگر باہر سے ہی کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب تو بیوی کو چاہیے نا کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے اس سے میٹھی میٹھی پیار والی باتیں کرے ہنسی خوشی کی باتیں کرے اس کے موڈ کو نارمل کر کے پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہے لیکن بے تو کا خامن سے نظر پڑتے ہی شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جانا تمہاری امی نے یہ کر دیا تمہاری بہن نے یہ کر دیا میں تو اس گھر میں آ کے پریشان ہو گئی تم مجھے کن مسیبتوں کے پلے ڈال کے چلے گئے تو یہ تو الٹا اگلے کو اور زیادہ فرسٹیٹ کرنے والی بات ہوئی نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باہر سے آنے والے خامن کو پہلے بٹھائیں اور بات چیت کے ذریعے اندازہ لگائیں کہ اب اس کا ذہن فرش ہے یا نہیں اگر جانے کہ فرش ہے تو ٹھیک ہے جو آپ کی جائز بات ہے ضرور کریں موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی معنی دوتی ہے اور بے موقع بات جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے اگر آپ کسی وقت دیکھیں کہ خامن غصے میں ہے تو بالکل اس کے سامنے نرم ہو جائیں اتنی نفسیات ہر بیوی کو سمجھنی چاہیے رسی کا ایک سیرہ اگر کوئی کھینچے اور دوسرا دھیلہ چھوڑ دے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی رسی دبی ٹوٹتی ہے جب ایک سیرہ ایک بندہ کھینچتا ہے تو دوسرا سیرہ دوسرا کھینچنا شروع کر دیتا ہے اب خامن کسی وقت غصے میں ہے اب جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنا لیا تو آپ نرم ہو جائیں اگر وہ ناراض ہیں تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں محبت کے ایک بول سے خامن راضی ہو جاتا ہے روٹا ہوا خامن مسکرا پڑتا ہے تو آپ سمجھداری سے خاملیں فقط یہ بات کہ میں خوبصورت ہوں یہ کافی نہیں ہوتی خامن کا دل خوش کرنے کے لیے چھلکتے ہوئے دمکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو شکل کی نارمل سے ہوتی ہیں مگر اپنے خامن کے دل پہ راج کرتی ہیں اس لیے بدرگوں نے مقولہ بنایا کہ وہی سہاغن جسے پیا چاہے جسے خامن پسند کرے وہی سہاغن ہوتی ہے